السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ہمارے نئے چینل ہیں اس پر ہم کسی اہم مددے کو لے کر آپ کے پیش خدمت ہوتے ہیں آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہزاروں کی طرح میں آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے بھی مقصد ہے کہ کچھ اچھی چیزیں یا ایسے اہم مددے جن پر عام طور سے گودی میڈیا بات نہیں کرتی ہے یا کچھ ایسی اہم باتیں جو سماج کے لیے بہت ضروری ہے مانتہ کے لیے بہت ضروری ہے یا خاص طور سے امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے ہر ٹائپ کے مددوں کو لے کر ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں اور اپیل کروں ہم آج کے اہم مددے سے پہلے جو ساتھی ابھی تک کہ ہمارے ان چینلوں سے جڑے نہیں ہیں وائرل نیوز انڈیا اور مفتی حال ندیوی اوفیشیل یا وائرل نیوز لائیو ان تینوں چینلوں سے آپ جڑ جائیں سبسکرائب کر لیں بل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین آج کا بڑا اہم مددہ ہے کورونا کی جانچ کو لے کر جی کورونا کے ٹریسٹ کو لے کر یہ آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بیماری ایک وبا بن کر صرف ہمارے پیارے ملک بھارت ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کو یوں سمجھی کہ اس نے اپنی لپٹ میں لے لیا ہے اور اب لاکھوں لوگ اس بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں اور لاکھوں لوگ ابھی متاثر ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یوں سمجھئے کہ ابھی سیریس پوزیشن میں ہیں لیکن یہ بھی اچھی خبر ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ صحتیاب بھی ہو رہے ہیں اچھے بھی ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ویکسن نہیں آیا اس کا علاج نہیں آیا اس کی دوہ اس کا ٹریٹمنٹ ابھی تک نہیں آیا دنیا ایک طرف یہ بات کر رہی ہے لیکن یہ بھی الگ بات ہے اب اسے ہم اللہ کی جانب سے موجزہ سمجھے کرشمہ سمجھے یا اللہ کی جانب سے توفہ سمجھے جو بھی سمجھیں کہ یہ بھی تو ایک الگ چیز ہے کہ ایک طرف ویکسن نہیں آیا ہے دوائیں نہیں آئی ہے اس کی لیکن بہت سارے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحت یاب ہو کر گھروں کو لوڈ بھی رہے ہیں لیکن آج جو ہمارا مددہ ہے کہ کورونا نے ہمارے پیارے ملک بھارت میں تو پیر پسا رہا ہے جی لاکھوں کی تعداد میں یہاں بھی لوگ متاثر ہیں اور ابھی روزانہ بڑھنے کی جو سپیڈ ہے اب وہ سوہ چھے سے ساڑھے چھے ہزار گدشتہ چوبیس گھنٹے کی رپورٹ یہ ہے کہ سوہ چھے سے ساڑھے چھے ہزار کے قریب لوگ نئے کیسز روزانہ سامنے آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا آکڑا ہے بہت بڑا آکڑا ہے اب آپ کو معذل ہوں گا کہ امریکہ یوں سمجھئے کہ سپر پاور ہونے کے باؤ جو سب سے زیادہ مرنے والوں کی تازت امریکہ میں لیکن امریکہ کے پرسیڈنٹ ڈونیل ترم نے ایک جملہ کہا کہ ہمیں فقر ہے اس بات پر فقر ہے ہمیں اس بات پر کہ ہمارے یہاں کیسز زیادہ سامنے آ رہے ہیں کب لوگ بےوقوف بھی کہنے لگے تھے یہ الگ بات ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے بےوقوف یہ دنیا کو معلوم ہے لیکن پھر بھی ہم اس بات پر ان کی تائد کر رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کیسز زیادہ اس لیے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ہم اتنی جانچ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں جن دیشوں میں یا جن ملکوں میں اگر کورونا کے ملیز سامنے نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوشی کی باتیں کہ وہاں نہیں آ رہے ہیں تو سکتا ہے کہ وہاں پر جانچ برابر انداز میں نہیں ہو پا رہی ہوگی یہی حال ہمارے پیارے ملک بھارت کا بھی ہے کہ کورونا کی جانچ نہیں ہو پا رہی ہے جیسے لوگ ڈاؤن لگایا گیا حکومت نے ایک قدم اٹھانا چاہیئے تھا زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ پر کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کی ماترہ بڑھائی جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں پر ٹیسٹ کیا جائے اور لوگوں نے بھی بڑھ کر سامنے آنا چاہیئے تھا ٹیسٹ کروانے کے لیے اگر یہ ہوں گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ سامنے آئیں گے مریض سامنے آئے گے لوگ بہت زیادہ کورونا کو لے کر ٹیسٹ کو لے کر ہی گھر آئے گے لوگ گھروں میں مر جا رہے ہیں لوگ دوا خانوں میں نہیں جا رہے ہیں لوگ سیویل اسپدال گورنمنٹ اسپدال میں چیکنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں لوگ کورنٹائن کر دیا جائے گا پکڑ کر رکھ دیا جائے گا چودہ دن اسی سے گھبر آ رہے ہیں ایک حد تک کہ ان کا ڈرمہ واجبی بھی ہے کیونکہ بیہار سے اتر پردیش سے اور کئی علاقوں سے جن اسکولوں میں کورونا مریضوں کو رکھا گیا ہے یا کورونا کورنٹائن کروائے گیا کچھ لوگوں کو ان اسکولوں کی اتنی گندی حالت ہے کہ کورونا سے تو نہیں مرے گا لیکن وہ وہاں کے کھانے اور وہاں کے ماحول سے وہاں کی گندگی سے ہی مر جائے گا اور کچھ امیدیو بھی ایسی وائرل ہوئی ہے کورونا کو لے کا جس سے لوگوں میں ڈر اور خوف پھیل گیا یا جس طریقے سے اور وہ مر گیا تو اس کو وہیں سے سیدھا شمشانی خبرستان کو اچھا جا رہا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ڈر بھی پیدا ہو گیا ہے تو دو چیزیں ہونا چاہیے ایک تو حکومت نے خود کورونا کے مریضوں کا اتنا اچھا دیکھ بھال رکھ رکھا رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں سے وہ ڈر نکلنا چاہیے مالگاؤں سے ایسی خبریں آئی کہ کس طریقے سے جن جگہوں پر رکھا گیا وہاں کا کیا حال ہے بیہار سے ہمیں لوگوں نے ویڈیو بھیجا اتر پردیس سے ہمیں ان اسکولوں کا ویڈیو بھیجا جہاں پر لوگوں کو رکھا گیا ہے تو بڑا بکترین حال تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر اور خوف بیٹھ گیا ہے لیکن آج میں ایک طرف حکومت سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ڈر نکالنے کا کام حکومت کا ہے مرکزی حکومت کا بھی ہے اسٹیٹ حکومت کا بھی ہے کہ کورونا سنٹر اس طریقے سے بنایا جائے اور وہاں پر ان کو بہتر سے بہتر سہولت بہتر سے بہتر انتظام بہتر سے بہتر کھانا سبھی دنیں اچھا انداز میں دیا جائے کہ وہاں پر بقاعدہ لوگوں میں جو ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے وہ نکل جائے یہ حکومت کا کام ہے اور دوسری بات میں اپنے تمام بھارت واسیوں سے کہو گا اپنے تمام لوگوں سے کہو گا کہ کورونا سنٹر میں جانے سے آپ اتنا ڈریہ مت اور کورونا کو چیک کرانے میں آپ اتنا ڈریہ مت کچھ غلط غلط افواہیں اور کچھ غلط غلط باتیں سوشل میڈیا پر چل گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں ڈر اور خوف پہرہ ہو گیا ہے لیکن ان باتوں میں ایک حد تک سچائی نہیں نظر آ رہی ہے کئی لوگ جو اندر رہ کر آیا ہیں ہمارے مسلم لوگ بھی کئی لوگ جو اندر رہ کر آیا ہیں چودہ دن پہ درہ دن بیس دن پہ چھز دن انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کچھ بہت زیادہ ایکسٹرا غلط باتیں لوگوں میں چل گئی ہے اس لیے لوگ اپنا چیک کرانے کو بھی ڈر رہے ہیں بلکہ اسپتال سے لوگ بھاگ جا رہے ہیں اگر کسی کو پکڑ بھی لیا گیا تو اسپتال سے لوگ بھاگ جا رہے ہیں یہ غلط بات ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ بھی پریشان مر رہے ہیں لوگ کچھ لوگ بقاعدہ دوہ خانے میں نہیں جانے کی وجہ سے مر جا رہے ہیں ان کو صحیح وقت پہ علاج یا ٹریٹمنٹ نہیں مل پا رہا ہے اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ گھروں میں علاج کر رہے ہیں اور پھر وہ خود بھی مر رہے ہیں اپنے فیملی کو بھی متاثر کر رہے ہیں فیملی کو بھی پورا خلابہ کر رہے ہیں اور فیملی کو بھی پھر کورونا پوزیٹیو آ رہا ہے ایک ایک گھر کے ایک ایک خاندان کے کئی کئی لوگ کورونا پرزیٹی ہو گئے اس لئے میرے بھائیو برد چل کر آپ کو تھوڑا بھی اگر کھانسی آتی ہے تھوڑا بھی آپ کو بخار محسوس ہوتا ہے تھوڑا بھی آپ کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو آپ ڈرئیے مت فوراں آپ اپنا کورونا کا ٹیسٹ کروائیے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے آپ اپنا کورونا کا ٹیسٹ کروائیے اگر کورونا فوراں سامنے آگئے واقعی طرح ہے تو آپ کا علاج وقت پر ہو جائے گا آپ اسپتال میں چلے جائیں گے آپ کے بچے آپ کی معصوم بچے آپ کی فیملی آپ کے ماں باب آپ کا خاندان بچے کا مانوتہ کی خدمت ہوگی انسانیت کی حفاظت ہوگی کورونا کے چیک کروانے میں بلکل نہ ڈریں آگے بڑھ کر اگر کوئی تکلیف آپ کو ہے تو آپ آگے بڑھ کر خود چیک کروائیے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے جو آپ جتنا آپ ڈر رہے یا جتنا سوچ رہے ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالی آپ کی ہماری سب کی حفاظت کرے اور میں پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ کورونا کے ٹیسٹ کو لے کر آپ بلکل بھی گھرائیے مت ٹیسٹ کروائیے اور وقت پر اگر صحیح علاج ہو گیا تو آپ بھی بچ جائے گے آپ کی فیملی بھی بچ جائے گی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں